موسیقی اب دیکھو پھر دیکھئے گا یہ سولماد ہے گیتہ سار ابھی لاس داس کے ہی ویچار یہ دیکھئے گا یہ کیا کہتا ہے کہ کوئی منس دورا چاری ہو اور عیسور کو مانتا ہو اس ناستہ ہو تو کیا وہے دیو ہو جائے گا اور یہ دیکھئے کوئی عیسور تو نہیں مانتا ہو پرنتو اسے سوروپ گیان آتم گیان ہو تو تھا وہے صداچاری ہو تو کیا وہے عیسور مانا جائے گا اب دیکھو کہ واسطہ میں تو زگت انادی ہے یہ بابی لاس داس کے ویچار اس کا کرتا کھڑا کرنا من کی کلپنا ہے یا اس کا کوئی بھگوان نہیں ہے اس کے رچنے والا عیسور لوگوں کے من کی کلپنا ہے اور یہاں دیکھو جگت کرتا عیسور نے ماننا کہتا ہے کہ کوئی منش دورا چاری ہو اور عیسور مانتا ہو تو کیا وہ بلا بیکتی ہو سکتا ہے کیا وہ دیو ہو جائے گا یہ جی کوئی عیسور نے مانتا ہو یعنی اب الاشداس پرنتو اس سے سوروپ گیان ہو سوروپ کا گیان ہو آتم گیان ہو تو وہ صداچاری ہو تو وہے کیا عیسور مانا جائے گا اب اس کے عیس اس کے عیس جگت کا کرتا نے ماننا اس سے پتا نہیں یدیو ہے اج دھاتم وادیہ صداچار پھر کہتے ہیں کہ واسطہ میں پھر کیا بتایا اس نے یہاں بتایا ہے کہ واسطہ میں تو جگت انادی ہے اس کا کرتا کھڑا کرنا ایک من کی کلپنا ہے یہ کرتا ہے نہیں بھگوان نہیں ہے کوئی اور عیسور لوگوں کے من کی کلپنا ید ہی اس کی آو سکتا سماپت تب سماپت ہو جاتی ہے جب اس کو سروپ کا گیان ہو جاتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ کوئی منس دوراچاری ہو اور عیسور کو مانتا ہو تو کیا وہ بھلاجمی ہو جائے گا دیو ہوگا اور جو عیسور کو نہیں مانتا ہو عیسور ہے ہی نہیں اور پرنت اس کو سروپ گیاناتم گیان ہو شداچاری ہو تو کیا وہ عصر ہوگا اب اس کی اس پوائنٹ کو کہ جو بھگوان کو مانتا ہو اور دوراچاری ہو یوں کہتا ہے وہ کہ بھلاجمی ہوگا دیو ہو سکتا ہے اب گیتہ جی سے اس کا کھندن کرتے ہیں نومے اجھائے کے تیسے میں سلوک میں اسی شریمت بھگت گیتہ میں یہ سفش لکھا کے یہ ارزن اتی سے دوراچاری وقتی بھی ہو اور اس کی بھگوان میں آستا ہو اس کو ساتھ دو سمجھنا چاہیے بتائیس نقلی کا ہے کوئی گیان یہ دیکھو شریمت بھگت گیتہ اور یہ تو گیتہ پر اس گورف پروالوں کی اور اس نے اس کی نقل اللہ کا اپنی بکوات گھڑ رکھی سارے یہ دیکھو اجھائے نمبر نو اور اس کا سلوک نمبر تیس نے کہا ہے یہ دھی کوئی اتیس سے دوراچاری بھی اننے بھاؤ سے میرا بھگت ہو کر مجھ کو بھجتا ہے وہ ایسا دو ہی ماننے یوگ ہے اب بتا تو یہ بے ایمان وقتی ہیں انہوں نے جنتہ کے او دھار سے نہیں کال کے جال میں پھسان کا ٹھیکہ لے رکھیں اب سکھ سم بید میں کہا ہے کہ کسٹی ہو وے سنت بندگی کیجیو ہو وے شاکے ویسواس چرنچت دیجیو پرماتما نے کہا ہے یہ دھی کسی بھگت کا ہے کوڈ بھی لاغ رہا ہو کتنا ہی اس کو دکھ ہو کرم کا اور وہ بھگتی پہ لگ گیا ہے تو اسے ہیٹ نہ کرنا اسے نفرت نہ کرنا اس کو بھی پیار دینا وہ بھگتی کر رہا ہے وہ بھگت ہو گیا اور ویسواس بھگوان کی سردہ ہو بھگوان کو مانتی ہے ویسوا کہتے ہیں چرنچت دیجیے اس کی کسمت سرائی ہے اس بیٹی کی ٹھیک ہے کرم کے آدھار سے کوئی کسائی بنا ہوا ہے کوئی ڈاککو بن گیا کوئی سرابی جب اس مارک پر لگ گئی ہے تو برائی بھی چھوٹیں گی اور یہ کیا کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی اتیسے دوراچاری ویکتی ہو وہ کیا دیو ہو سکتا ہے اس لیے اب ہلاس داس کو نہیں کہا اس گیتہ میں راکسس اسور کیونکہ اب گیتہ کہتی ہے کہ اتیسے دوراچاری بھی ویکتی کیوں نہ ہو اس کو اس کو ساتھ دو ماننے چاہیے اور جو بھگوان کو نہیں مانتا تو ایک نمبر کا راکسس ہے اس کو کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہو تو پسومہ اور پتھر میں اس میں کیا انتر ہے جب اتنا زڑمتی ویکتی ہے کہ بھگوان نہیں ہے اور پھر کیا ہے میرا سر ہے وہ ناس کر دیا اس ایسے نکلیوں نے بٹھا بٹھا دیا اجدہ تمہارک کا اپنے طرف اپنے حساب سے انہوں نے کتھائیں بنا ڈالی موسیقی